الماضم اچھا ہمیں سجائے ہوگا ملتا CAMPS سوکے تو آپ کو بتا دیں کی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے اونیبل سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیزن دیا ہے فور نائنٹی سیون کو کیا کیا ہے انکنسٹیٹویشنل قرار دے دیا ہے یعنی کی یہ اب این فورس میں نہیں ہے یہ ختم کر دیا ہے ایک طرح سے یعنی کی اب کسی کا افیر ہو سکتا ہے تو اسے پنشمنٹ نہیں ہوگی پھر وہ پتی ہو وائف ہو یا پھر کوئی تھرڈ پرسن ہو اگر تھرڈ پرسن کسی مہیلہ سے شادی شدہ مہیلہ سے افیر کرتا ہے یا پھر اس مہیلہ کا کسی سے افیر ہوتا ہے تو ایسے کیسوں میں اب کسی کو کوئی سجا نہیں ہوگی اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہو گے ایسے تو جو پتی ہے وہ کچھ سٹیپ بھی نہیں لے سکتا تو وہ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتا اگینسٹ کسی پارٹی کے لیکن ہاں یہ چیز آپ ڈائی وارس کے لئے یہ گراؤنڈ بنا سکتے ہو یعنی کی اگر کسی کی وائف کا افیر ہے تو وہ ویسے تو ایکشن نہیں لے سکتا کسی پرسن کے خلاف لیکن وہ ڈائی وارس لے سکتا ہے اس گراؤنڈ کو بنا کے کہ میری وائف کا افیر چل رہا ہے اب میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو گراؤنڈ بنا سکتا ہے یا وائف کے ساتھ بھی ہے اگر ہزمنٹ کا افیر چل رہا ہے تو وائف بھی کچھ نہیں کر سکتی وہ تو پہلے بھی کچھ کرنی سکتی تھی تو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی افیر کرنے سٹارٹ کر دو تو یہاں آپ کو دھیان رکھنی ہوگی کی کنسنٹ جو افیرز ہوتے ہیں وہ کنسنٹ سے ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جبرجستی افیر سٹارٹ کر دو کرنا وہ کنسنٹ سے ہوتے ہیں اگر کسی کا کنسنٹ سے افیر ہے یعنی کی وائف اپنی مرزی دے رہی ہے اور افیر کر دیا اور سارا کچھ کرتی ہے تو وہ کوئی کرائم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا سو آئی ہوپ ایٹیز کلیر نو دنیو ڈیسیجن آف سپریم کورٹ ایکچولی اینڈیا لیبریلیزم ہو رہا ہے کافی تو اس کے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو سو میں نے اپنی کنسی طورا میں جانب مکنی کریں تو آپ کوئی کنسی جو رہا ہے آپ کو دیکھو کنسی جو رہا ہے میں دیکھو کنسی جو رہا ہے مرزیت کے لئے میں دیکھو کنسی جو رہا ہے بیدو